اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا بارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قضا نماز کے حوالے سے قضا نماز کا کیا طریقہ ہے قضا عمری کا کیا طریقہ ہے اس کی نیت کیسے کرتے ہیں اور فجر اور آسر کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے کیا اس میں اگر انسان فری ہے تو کیا قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اس کا قضا نماز ادا کرنے کا بہترین وقت کونسا ہے تین مقروحات اوقات ہیں ان کے علاوہ کسی بھی ٹائم قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے وہ تین ٹائم کون سے ہیں طلوع آفتاب جب سورج نکل رہا ہو اس وقت پندرہ یا بیس منٹ یا جتنا بھی ٹائم ہے پچیس منٹ کر لیں اتنا انتظار کر کے اس کے بعد نماز ادا کی جا سکتی ہے یعنی ان کے اس ٹائم ادا نہیں کر سکتے نماز اور دوپہر کا وقت جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو وہ آپ ٹائم ٹیبل میں دیکھ لیں کیونکہ ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ زوال کا وقت کونسا بنتا ہے تو اس ٹائم پھر نماز ادا نہیں کر سکتے پندرہ یا بیس منٹ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ پچیس منٹ کر لیں اس سے زیادہ انتظار نہ کریں پھر نماز ادا کر لیں اور گروب اے آفتاب اب سورج گروب ہو رہا ہے اگر انسان کی اسی یعنی اثر کی نماز ابھی ادا نہیں کی اور اگر انتظار کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی تو سورج گروب ہو رہا ہے اس وقت کیا کریں کہ جو اثر کی نماز ہے موجودہ یعنی آج کی نماز تو وہ والی نماز ادا کر لیں اس کے علاوہ پھر قضا نماز ادا نہیں کریں فجر کی نماز اگر پڑھ لی طلوع فجر کے بعد کوئی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور اثر کی نماز کے بعد بھی کوئی بھی قضا نماز ہے پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے صرف نوافل ادا نہیں کر سکتے کوئی بھی دوسری نفلی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ جو قضا نماز ہے اس میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں یا اگر عشاء کی نماز ہے تو اس میں وطر واجب اور صرف فرض پڑھے جاتے ہیں تو فجر کی اور اثر کی نماز کے بعد اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ قضا نماز ادا کر سکتا ہے کیونکہ قضا نماز کے صرف فرض ادا کرنے ہوتے ہیں لیکن جان بوجھ کر قضاء نماز نہ کی جائے نماز قضاء نہ کی جائے اور نماز قضاء ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے طوبہ استخفار کرنا بھی لازمی ہے اور بہترین وقت کون سا ہے کسی بھی ٹائم یہ نماز ادا کی جائے گی اور قضاء عمری میں اگر کوئی بندہ بھول گیا ہے کہ اس کی کتنی نمازیں ہیں تو وہ یعنی ابھی جو نماز وہ پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے فجر کی قضاء نماز پڑھنی ہے تو وہ دو رکت نماز فرض فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے اور قضاء سب سے پہلے قضاء ہونے والی نماز کی نیت کرے گا اور اسی طرح جو سب سے پہلے جو اس کی نماز قضاء ہوئی ہوگی وہ ادا ہوگی اور جو دوسرے نمبر والی ہوگی وہ پہلے نمبر پر چلی جائے گی اور اسی طرح اس کی ساری نمازوں کی نیت کرے اور چار رکت نماز فرض میں نے نیت کی چار رکت نماز فرض قضاء سب سے پہلے قضاء ہونے والی نماز کی واسطی اللہ تعالیٰ کے مومیرہ خانہ کبہ شریف کے اس طرح نیت کر کے وہ چار اکت نماز زہر کے آپ ادا کر لیں تو کیا ایک نماز دوسری نماز کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں بلکل یعنی اگر کسی نے زہر کے ساتھ قضا نماز ادا کرنی ہے تو چار اکت نماز فرض جو زہر کے پڑھے اسی کے ساتھ قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زہر کی نماز میں دو نوافل جو پڑھتے ہیں بارہ رکعات ہیں ٹوٹل تو جو دو رکعات نماز نوافل پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرے کہ ان دو رکعات نفل کی بجائے وہ اپنی کوئی قضا نماز ادا کر لیں تو وہ اس کے لیے زیادہ بہترین ہے اگر یاد ہوں نماز تو بہت بہترین ہے تاکہ قضا نماز ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اسی ترتیب کے ساتھ پھر نوافل سنت ساری چیزیں ادا کی جائیں لیکن سنت مواقدہ نہ چھوڑے اب اثر کی نماز میں سنت غیر مواقدہ ہے تو سنت غیر مواقدہ کی بجائے وہ کیا کرے اگر اپنے کسی قضا نماز جو اثر کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے اس کے چار فرض ادا کر لیں تو وہ اس انسان کے لیے زیادہ بہترین ہیں اسی طرح دو رکعات نماز نفل مغرب کے ہیں تو نفل کی بجائے وہ تین فرض اپنے جو قضا ہوئے ہیں کبھی زندگی میں وہ نیت کر کے تو مغرب کی ادا کر لیں اور عشاء میں اسی طرح چار رکعات نماز نفل آتے ہیں چار رکعات نفل آتے ہیں اور چار سنت غیر مواقدہ ہیں آٹھ رکعات ٹوٹل تو اس سے بہتر ہے کہ وہ آٹھ رکعات جو ہے وہ فرض ادا کر لیں اپنی کوئی بھی جو سب سے پہلے عشاء جو قضا ہوئی تھی اس کی قضا کی مجھے امید ہے کہ آج کی وڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی وڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ